صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو آلی رسول پر اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویورز آپ سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ویورز آج میں بہت ہی کریٹیکل ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں میری یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ اس پاکستان کی روایتی کاشت میں روایتی ذراعت میں ایک نئی جہت اور ایک نیا باب اپن کرے گی آج میں ایک ایسی بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی ویڈیو اور ایک ایسے گھپلے کو میں ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہوں جو فاس فورسی خاد یا ڈی اے پی کی وجہ سے ہمارے ملک کے ذمہ داروں پر مسلط کیا گیا ہے میری یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے جو محسوس کیا ہے یہ بہت ضروری تھا ڈی اے پی خاد کو ہماری دمینوں کے لیے بلکل بین کیا گیا ہے حکومت پاستان نے اس کو بلکل ناپسند کیا ہے اور حکومت پاستان نے اس کا متبادل جو متعرف کروا ہے وہ ہے پچاسی فیصد فاس فورک ایسرڈ گرین اگری کلچر گریٹ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈی اے پی دمینوں میں فکس ہو جاتی ہے مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جاتی ہے میری ویڈیوز پر میرے کاشتکار بھائیوں نے بہت کمنٹ کیے کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا آپ ڈی اے پی کو مٹی کے ساتھ مٹی کیسے بنا رہے ہیں کیوں اس کو کفن پینا رہے ہیں تو میرے ویورز میرے دوستو یہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نہیں پینا رہا یہ حکومت پاستان پاستان کی اگری کلچر ذریعی کانسل اور ڈی جی اگری کلچر حکومت پنجاب وہ یہ بات کرتے ہیں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا جی کیسے میں نہیں کر رہا ویورز دو ہزار دس میں ایک پروجیٹ لانچ کیا گیا کہ ڈی اے پی فکس ہو جاتی ہے جو ذمہ دار چار ہزار کا تھیلہ لیتا ہے اس کو تو صرف چار سو روپے کی ڈی اے پی ملتی ہے اور باقی ساری کی ساری ڈی اے پی زمین میں مٹی ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے پھر یہ دیکھا گیا یہ تو ہماری ذمینوں کے لیے نہیں ہے یہ تو حساسی خاد ہے اور ہماری ذمینیں کلکیریس ہیں ہماری ذمینیں بہت حساسی ہیں ان کے لیے تو یہ فیٹی نہیں ہے اس کا متبادل ڈھونڈے یہ دو ہزار دس کی بات ہے یہ پروجیٹ جب لانچ کیا گیا تو پھر یورپ کو کھنگالا گیا امریکہ کو دیکھا گیا ترقی یافتہ ممالک کے ایک ایک کونے کھدرے میں ان کی ٹکنولوجی کو دیکھا گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو الٹیمیٹ ابجیکٹف جو یہاں پر ڈیسائیڈ ہوا جت پر ایک مطفی کا رائے کا ایموی وہ یہ ہوئی پھر فاسفورک اسٹڈ کی ایمونیفکیشن کی گئی تو یہ بہت ہی مہنگا پروسس ہے اس سے کاسٹ بڑھ جائے گی اور یہ ہمارے ذمہ دار کے لیے پھر وہی نقصان ہی ہوگا لہذا اس کو ڈائریکٹ زمین میں ریکمنٹ کیا جائے جی میرے بیورز اس کو ڈائریکٹ زمینوں میں ریکمنٹ کر دیا گیا وہ پھر وہاں پر سوال اٹھایا گیا کہ یہ تو تضاب ہے اور تضاب کیا کرتا ہے زمین کے ساتھ خراب کر دیتا ہے جیسے کہ گندہ کا تضاب تضاب بکٹیریا کو کل کر دیتا ہے جیسے گندہ کا تضاب تضاب کیا کرتا ہے یہ نامیاتی مادے کو تباہ کر دیتا ہے جیسے گندہ کا تضاب تو اس معاملے میں ایک پروڈیٹ پر تحقیق کرنے کا پروڈیٹ جو ہے ایک منصوبہ بنایا گیا اور یہ منصوبہ دیا گیا نیوکلئر انسٹیٹیوٹ آف ایگری کلچر اینڈ بیالوجی نیاب فیصلہ باد کو ایک مستند ادارہ جدید ترین ٹکنولوجی اپنی پبلیکیشن شائع کر دی ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ یہ چیزیں ساری دیکھ سکتے ہیں یہ جب پبلیکیشن شائع کر دی گی تو اس میں لکھا گیا کہ فاس فورکیسٹ پچاسی فیصد ایگری کلچر گریڈ یہ کبھی بھی دمین کی ساحت کو ایگری گیٹ کو متاثر نہیں کرتا یہ اس کی جرمینیشن کو بھی متاثر نہیں کرتا گندہ پہ اس کے بہترین ایکسپیرمنٹ کیا گیا اور شگر بیٹ پہ بھی اس کے ایکسپیرمنٹ کیا گیا تو پتا چلا اس نے تو اس کی جرمینیشن کو یہ اور بڑھا دیا زمین میں تذابیت کو بڑھا دیتا ہے جب یہ ساری چیزیں دیکھی کہیں تو حیران ہوگے سارے لوگ یہ تو بہترین آپشن ہے اس سے تو بہترین فاس فورکیسٹ ہی کوئی نہیں ہے فوری طور پر ایک میٹنگ ہوئی اور اس کو منظور کر دیا گیا ہماری زمینوں کے لیے کہ پاکستان کی زمینوں کے لیے بہترین فاس فورکیسٹ ہی خات اگر کوئی ہے تو وہ صرف فاس فورکیسٹ پچاسی فیتز اگری کلچر گریڈ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی فاس فورکیسٹ ہی خات اس کے مقابلے کی بلکل نہیں ہے اب یہ لٹر میں بکتا ہے یہ کین میں بکتا ہے اور ہمارے ملک میں نہ کوئی پروڈیوسر تھا نہ کوئی فیکٹری تھی نہ ہی کوئی کمپنی تھی جو اس کو لائے اس کو پروائیڈ کرے تو حکمت چوپ ہوگی پھر وہ آگی مافیا کی بات جیسے کہ شگر کین مافیا جیسے کہ اگری کلچر مافیا جیسے کہ پیسٹی سائیڈ مافیا جیسے کہ پیٹرولیم انڈسٹری کی مافیا یہ وہ مافیاں جنہوں نے ہماری ملک کی محشد کا بیڑا تباہ کر دیا ان لوگوں نے ڈی اے پی کو بچانے کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ سیشن سٹارٹ کر دیا یہ لوگوں کے فیلڈ میں پہنچ گئے یہ ایسے بھوکے لوگوں کی طرح پہنچ گئے کہ ڈی اے پی اچھی ہے ڈی اے پی اچھی ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہے فضول ہے مٹی ہے مٹی ہے مٹی ہے کیلنج سے کہہ رہا ہوں حکومت پہستان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں حکومت پہستان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میری ذاتی کوئی یہ فیصلہ نہیں ہے حکومت پنجاب کے ڈی جی اگری کلچر کے طرف سے منظور کیے گئے ایجنڈے کو اس میں لکھا گیا ہے کہ ڈی اے پی ہماری دمینوں کے لیے بہتر نہیں ہے یہ ساری کی ساری مٹی ہو جاتی ہے یہ ہماری دمینوں میں اساسیت کو بڑھا رہی ہے یہ ہماری دمینوں میں بہت سارے مسائل پدا کر رہی ہے لہٰذا اس کا جو بہترین متبادل ہے اس کا جو بہترین فاس فورس کا سورس ہے وہ جو ہم نے منظور کیا ہے وہ ہے فاس فورکیسٹ پچاس فیصل ایگری کلچر گریڈ اور اس میں مراکش کا بقیادہ نام لیا گیا کہ مراکش بھی یہی ٹکنولوجی اڈاپٹ کر رہا ہے اور اس پہ کام کر رہا ہے اس کے بعد پھر چونکہ یہ تداب تھا اور یہ لیکوڈ فارم میں تھا تو ہمارے ملک میں لیکوڈ فٹی لیزر کا ٹرینڈ نہیں تھا پھر اسی پروجیٹ میں نیاب کو یہ سائنمنٹ دی گی کہ آپ اس کا پلانٹر بنائیں جس میں یہ بجائی کے ساتھ ہی دمین میں ہم اپلائی کر سکیں تو میرے بیورد کتنی حیران کن بات ہے وہ پلانٹر بھی بن گیا اور دنیا کے کچھ پلانٹر بھی میں آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ پلانٹر دیکھ سکتے ہیں ان پلانٹر کے ذریعے یا ان مشین کے ذریعے اس کو دمین میں پلائی کیا جاتا ہے تو میرے بیورد دیکھیں یہ کونسی چیز تھی جو آپ کے فائدے کی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں ڈی ای پی کیوں خلاف ہوں تو میں اس لیے خلاف ہوں کہ اس کے پاستان ایگری کلچر ذریقہ انترلس کے خلاف ہے میں اس لیے خلاف ہوں کہ حکومت پاستان اس کو بلکل مسرد کر چکی ہے میں اس لیے اس کے خلاف ہوں کہ حکومت پجاب کے ڈی جی ایگری کلچر کے ویب سائٹ کو تو جا کر دیکھیں دو ہزار دس سے وہاں پر مٹیریل پڑا ہوئے کہ بند کرو ڈی ای پی فاسفور کے ساتھ پچاسی فیتت ایگری کلچر گریڈ جو ایس کو استعمال کرو میرے بیورد یہ میری کو ذاتی رہتوں نہیں ہے میں کو ڈی ای پی کا دشمت نہیں ہوں میں تو دوست ہوں اپنے ان کسان بھائیوں کا جو مر چکے ہیں جن کی محشد اور کمر ٹوٹ چکی ہے میرے بیورد یہ گھپلے ہیں یہ محکمہ ذراعت تو سی کا سب سے بڑا افراد ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ لوگ آپ کو یہ بات ریکمنٹی نہیں کرتے یہ آج بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ڈی ای پی کے ساتھ ہمک ایسڈ استعمال کرو ڈی ای پی کے ساتھ بکٹیریا استعمال کرو ڈی ای پی کے ساتھ یہ 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 کرو بھئی نوٹ ملتے ہیں نوٹ نوٹ ملتے ہیں آپ کو میں یہ بات آپ کھول کے بتانا چاہتا ہوں ہر تحصیل میں اور ہر مرکز میں ایک چوسیشن ہوتی ہے جسے فارٹی لازر یونین کہتے ہیں ان کے سیمپل سیمپل نہیں ہوتے ہیں یہ نوٹ دیتے ہیں منتلی دیتے ہیں محکمہ ذراعت کی ٹیموں کو اور اس کے بدلے میں محکمہ ذراعت ان کا ایک سیمپل بلکل ٹکلیر کر دیتا ہے کہ آن فیٹ کو گھٹی کسی پٹا جوتا ہے اس پہ جرمانہ کرتا ہے اور باس کبھی سزا سو نہیں ہوتی یہ میل جول سے یہ کام چلتا ہے اور یہ میں آن دیرکار یہ بات کر رہا ہوں میرے بیورد یہ وہ مافیا ہے جس نے اس ڈی اے پی کی بکری کو چاری رکھنے کے لیے محکمہ ذراعت کے موں بند کیے تو میرے اکسان بھائیو فاسفور ایسٹ کی طرف آؤ اب دوسرا مسئلہ کہ زیمیدار بھائی یہ کیوں سوال کرتے ہیں کہ ڈی اے پی تو دمین کی ذرخیدی بڑھاتی ہے یہ ذمہ دار نہیں بولتا یہ وہ مس گائیڈ اور وہ غلط ٹریننگ بولتی ہے جو ان میرے ذمہ دار بھائیوں کی کی گئی اور میرے بھائیو اگر اساسی خواد آپ کی ذمین بڑھائے گی تو مجھے یہ بتاؤ تدابی خواد تو آپ کی ذمین میں چار چاند لگا دے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ اساسی خواد آپ کی اساسی دمین کے ذرخیدی کو بڑھا سکتی ہے میرے ابھی بھائی کسان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ زیاب بھائی اگر ڈی اے پی کو استعمال کریں دمین تو بڑی جاندار ہو جاتی ہے اور فصل بڑی اچھی ہو جاتی ہے اٹھتی ہے یار فصل تو میرے بھائیو وہ فاس فورس کی وجہ سے فصل نہیں اٹھتی جڑ کا جالہ بڑھتا ہے جڑ کا جالہ بڑھتا ہے میں آرام سے یہ بات کر رہا ہوں جڑ کا جالہ بڑھتا ہے فاس فورس کی ویسے فصل اٹھتی بعد میں ہے وہ امونیا ہوتی ہے میرے بھائی ڈی اے پی میں اس میں نائٹروجن ہوتی ہے 18 فیصد وہ اٹھاتی ہے آپ کی فصل کو اور ہم تو پھر ہے ہی ریلٹ لیکھ لیا تو دیوانے ہو گئے ایک یوریا کا سپریہ کر دیا تو دیوانے ہو گئے میرے بھائیو حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں فاس فورس کا ریلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جالہ بڑھاتی ہے اور یہی تو وجہ امکیسٹ کا جب آپ استعمال کرتے ہیں یا جب آپ بکٹیریا کا استعمال کرتے ہیں فاس فورس سالو بلازنگ بکٹیریا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آ کر پودا اکھارتے ہیں دیکھو بھئی جڑ کا جالہ بڑھا ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ تو یہی ہے نا میرے بھائیو کہ فاس فورس دمین میں جڑ کا جالہ بڑھاتی ہے تو میرے بیورس یہ چھپ دب آدھیوں میں اپنا وقت اور اپنی محشت کو برباد نہ کریں آپ نے آپ کو سمجھیں آپ کی زمینوں کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان دری کانسل کی طرف سے پنجاب حکومت پنجاب کی طرف سے ڈی جی اگری کلچر پنجاب کی طرف سے نیاب اگری کلچر فیصل آباد کی طرف سے اور آپ کے چھوٹے بھائی کی طرف سے جو ریکومنڈڈ فاس فورس سکار جو بے تنی آپ کی زمینوں کے لیے ہیں جس پہ ارب اور بیعہ کا پیسہ دایا کر کے تحقیق کی گئی وہ فاس فورس پچاسی فیصل اگری کلچر گریڈ ہے میں دہرا رہا ہوں فاس فورس پچاسی فیصل اگری کلچر گریڈ ٹین چیزیں ذہن میں رکھئے گا فاس فورس فاس فورس پچاسی فیصل ہو نمبر دو پچاسی فیصل ہو نمبر تین اگری کلچر گریڈ ہو فاس فورس کے بہت سارے گریڈ ہے اور بہت ساری پرسنٹیز ہیں یہ ستر پرسنٹ میں بھی ملتی ہے دس پرسنٹ میں بھی ملتی ہے بیٹس میں بھی ملتی ہے جو بھی ہے آپ کی ذریعہ زمینوں کے لئے صرف پچاسی فیصد فاسفور کے سر گرین 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 یہ ریکمنڈڈ ہے اور میری آخر میں ریکویسٹ ہے اپنے تمام انڈسٹری کے بھائیوں سے کہ وہ اس طرف اپنا پیسہ انویسٹ کریں یہ اربو روپیہ کا گیا پیت اربو روپیہ کی مارکٹ ہے فاسفور اس کی اس میں میں خصوصی طور پر چیمبر آف کامرس راولپنڈی چیمبر آف کامرس اسلامباد چیمبر آف کامرس لاہور چیمبر آف کامرس کراچی اور دیگر جتنے بھی ذریعی ماہرین ہیں اور جو پیسٹی سائیڈ کی کمپنیز ہیں اور جو خاد والی کمپنیز ہیں میں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیو آف فاسفور کے سر کی پرڈکشن اور سیل کی طرف آئیں یہ ہماری زمینوں کے لئے ریکمنڈڈ ہے اور یہ بہترین ہے اور اس کے ریزلٹ بہت ہی بہترین ہے کرتی کیا ہے فاسفور کے سر فائدہ اس کے کیا ہے تضابیت زمین کی بڑھاتی ہے یہ جرمینیشن کو بڑھاتی ہے زمین کی ساتھ کو بہترین اور مینٹین کرتی ہے نظرکھیزی کو بڑھاتی ہے فصل میں پیداوار بڑھتی ہے خرچہ کام آتا ہے اس کی جو یوز ایفیشنسی ہے فٹی لیزر یوز ایفیشنسی ایف یو ای ہم جسے بولتے ہیں یہ اس کی بہتر ہے تو یہ ہماری زمینوں کے لئے بھی بہتر ہے اور پوری دنیا اسی کو ہی حتمی اور بہترین سورس کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور یہ ہماری حکومت کی طرف سے مندور شدہ سورس ہے اس کی طرف آئیں یہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں میرے ویورز میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی میرے بھائیوں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کنمات بولئے اور آج پچیس دسمبر کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج اس دن کے موقع سے بڑی محبت سے اپنے محبوب قائد قائد عظم محمد علی جناہ کے لئے میری طرف سے سلام اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بلندی اور بلند درجات اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے اس ویژن کو کامیاب کرے جس میں ایک ترقی یافتہ ایک مضبوط اور ایک بہترین فلاحی اور سلامی ریاست قائم ہو ہمارے قائد اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی درجات نصیب فرمائے آج کی ویڈیو میں صرف ایک کمنٹ کرنا مات بولے گا قائد عظم زندہ بات قائد عظم زندہ بات ای ڈیٹیکیٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو تو مائی بلاگڈ قائد محمد علی جناہ شکریہ و السلام